بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر چینل آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے شروع کرنے سے پہلے ہے ریکویسٹ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف اس دن مانو نہیں آئی تھی میں اکیلی سکول جا رہی تھی راستے میں ایک لڑکا نظر آیا جو میرے پیچھے آ رہا تھا مگر میں خوف زدہ نہ ہوئی کہ کچھ فاصلے پر میرے پیچھے کافی لڑکیاں چلتی ہوئی آ رہی تھی اور یہ لڑکا ہمارے رشتدار بھی تھا دوسرے دن مانو بلانے آگے میں نے بتایا کہ مجھے بہار ہے آج میں سکول نہیں جاؤں گی وہ اکیلی ہی چلی گی واپس آئی تو کافی پریشان تھی کہنے لگی آج آزر ملا تھا اس نے کہا کہ اپنے سہیلی کو میرا سلام کہنا کیا تمہاری اسے بات ہوتی ہے نہیں تو لیکن کل جب میں سکول لوٹ رہی تھی تو میرا پیچھا کر رہا تھا مگر میں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی تم مت پریشان ہو وہ پاگل میرا کیا بگاڑ لے گا ارے نہیں اس بات کو ایزی مت لو تم اپنے بھائی کو بتا دو اس سے پہلے کہ اس کا حوصلہ بڑے وہ خود اس سے نمٹ لیں گے نہیں مانو میرا بھائی بہت اسے والا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے میں اپنے کزن اختر کو بتا دیتی ہوں کہ وہ اسے سمجھا دیں کیونکہ وہ آزر کا کلاس فیلو ہے جو تم مناسب سمجھو یہ کہہ کر وہ چلی گئے میں نے اختر کو بتایا اس نے کہا تم فکر مت کرو میں اس کو سمجھا دوں گا ہیر بات آئی گئی ہو گئے اس دوران ہمارے گاؤں میں شادی تھی باقی لڑکیوں کے ساتھ میں بھی بھرات دیکھنے چھت پر چلی گئے کیا دیکھتی ہوں وہاں وہ بھی موجود تھا اور اس کی نظریں مجھ پر گری ہوئی تھی مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ چھت پر جانگتی عورتیں اس کو اور مجھے ہم دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی گار آ کر میں نے اختر کو بلایا اور کہا کہ تم نے آذر کو سمجھایا نہیں اگر یہ کیا چاہتا ہے کیا میں بائی جان سے کہہ دوں اس نے کہا تھا ہم مل سے کاملو شانو ہم اممہ لڑکیں ایسے ہی ہوتے ہیں جب وہ تم کو کوئی غلط بات کہے گا تو میں خود اس کے پٹائی لگاؤں گا اس معاملے کو ہوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں لوگ نوٹس لیں گے ماں اس کو سمجھا دوں گا ہماری آذر سے بھی رشتہ داری تھی وہ میرے ابو کے کزن کا بیٹا تھا اور اختر سجے چچا کا لہذا رشتہ داری کے باعث وہ بھی لحاظ کر رہا تھا ایک دن ہم سکول سے نکلیں تو سکول کی دیوار پر میری نظر پڑی کسی نے لکھا تھا شانو کو سلام بس پھر کیا تھا میرا غصے کے مارے برا حال ہو گیا ماں نو سے کہا دیکھا تم نے اس پتتمیز آذر کی حرکت کو اب دیوار پر میرا نام لکھے گا مجھے بدنام کر رہا ہے وہ بولی اول تو کسی کو نہیں معلوم کہ تم شانو ہو سکول میں سب تم کو تمہارے نام یعنی شاہینہ سے ہی جانتے ہیں صرف گر میں ہی ہم تم کو شانو کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ مردوں میں بات واقعی بہت بڑھ جائے گی ہم ہدھات لکھ کر یا فون کر کے اس کو سمجھا دیتے ہیں اگر اس کے کسی گر کے فرد نے فون اٹھا لیا پھر کیا بنے گا میں نے اس کو تنبیہ کی اختر سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کچھ قدم اٹھانے والا نہیں ہے میں نے مانو کا مشورہ مان لیا اور ہم نے اس کو ایک مختصر سا ہاتھ لکھ دیا کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہارے گھر آ کر نہ صرف تمہارے والی سے شکایت کروں گی بلکہ اپنے والد اور بھائی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کیا حرکتیں کر رہی ہو اس پر شرمندہ ہونے یا ڈڑنے کی بجائے اس نے جواب اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ بجوایا کہ غصہ نہ کرو وہ نام دیوار پر میں نے نہیں لکھا تھا لیکن تم نے بتایا ہے تو جا کر مٹا دیتا ہوں میں نے ایک لائن لکھ کر اس کے بھائی کو پرچی تھما دی کہ آر تم کیا چاہتے ہو کیا جان سے جانا چاہتے ہو چھوٹا لڑکہ فورا جواب لے کر آ گیا اس میں لکھا تھا میں صرف تم کو چاہتا ہوں تم مل جاؤ گی تو باز آ جاؤں گا یہ ایسا جواب تھا کہ پارکار ہر انسان تل میں لا اٹھے اور لڑیاں اس عمر میں کتنی جذباتی ہوتی ہیں میں نے پھر مانوں سے مشورہ کیا وہ میرے تایا کی بیٹی تھی لہٰذا وہ بھی آزر کی رشتہ دار تھی اس نے کہا چھوڑو دفع کرو کسی سے کچھ مت کہو مگر میرا غصہ تھنڈا نہ ہو رہا تھا لہٰذا میں نے بڑے بھائی سے اس کی شکایت کر دی پھر کیا تھا جو ہونے کا ڈار تھا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا بھائی نے ایک دن کرکٹ کے میدان میں دوستوں کے ساتھ گیر کر اسے ہوب مارا وہ کہہ دن تک بستر پر پڑا رہا لیکن نہ تو اس نے اپنے گھر والوں کو پتہ لگنے دیا کہ اس کو کس نے اور کیوں مارا ہے اور نہ ہی میرے بھائی نے کسی کو اصل وجہ بتائی تہام اختر جان گیا کہ میری شکایت پر آزر کی بٹائی ہوئی ہے جب میں نے سنا کہ اس کو گہری اندرونی چھوٹے آئی ہیں اس کو حسبتال لے گئی ہیں میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ وہ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہے پھر بابا جان کے چچہ زاد کا بیٹا تھا بابا جان بھی اس کو پوچھنے حسبتال چل گئے انہوں نے آ کر بتایا کہ اس کی حالت ہترے میں ہے دن رات دعائیں کرنے میں میں لگ گئی ہدا کرے آزر ٹھیک ہو جائے ورنہ اس کا ہون میری گردن پر ہوگا جب اس کی ماں اور بہنیں روئیں گی تو کیسا دردناک سما ہوگا وہ خدایا اسے بچا لے اس کا آپریشن ہوا گردے پر چوٹ آئی تھی اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کرنی اور آزر بچ گیا کافی دنوں گھر میں رہا قدم باہر نہ نکالتا تھا پہلے میں اس کی توجہ سے پریشان تھی اور اب اس کی بے توجہ سے پریشان رہنے لگی اس کی بیماری نے سارے رشتہ داروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پس اس کی بیماری میرے لئے پھول کی پتی بن گئی جس نے میرے جگر کی سختی کو کٹ کر رکھ دیا یا وہ ٹھیک ہو گیا میں نے سوچا اب اگر وہ ملے گا تو میں اس کو سختی سے جواب نہیں دوں گی میں نے اس کی بہن سے بھی کہا کہ اپنے بھائی سے کہنا پہلے تعلیم مکمل کر لے پھر اس کے بارے میں سوچیں گے وقت گزرنے لگا میں اسکول سے کالج آ گئی اب میں ایف اے میں اور وہ بی ایس کا رہا تھا یہ تفاق سے ہمارے کالج ایک ہی رستے میں تھے یا وہ کالج میں جا رہی ہوتی وہ رستے میں آ جاتا بے شک ہمارے گاؤں میں گلز کولی تھا اور تعلیم بھی تھی لیکن محول ابھی تک دہات والا ہی تھا کبھی میں سہیلیوں کے ساتھ ندی پر جاتی تو آذر دکھائی دے جاتا مگر میں اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتی تھی اب تو لڑکیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شانو کا کزن اس کا دیوانہ ہے بے شک قریب آ کر بات نہیں کرتی لیکن ندی سے دور کھرا رہ کر اس کو دیکھتا رہتا ہے اور یہ بھی اس کو دیکھتی رہتی ہے کبھی درخت کی چھاؤں میں بھی چل چلاتی دوب میں بھی جلتا رہتا ہے ایک دن مانو میرے گھر آئی بولی ندی پر چلو ہمارے گھر مہمان آئی ہیں پانی لینا ہے تو تم برطن پکڑ لینا ہم ندی پر گئے میں نے آذر کو دیکھا وہ درخت کے نیچے لٹا ہوا تھا اس کی طبیعت بہت حراب تھی آنکھیں سرخ تھی ان سے پانی بہ رہا تھا لیکن وہ پھر بھی مجبور سا وہاں پرا ہوا تھا مانو نے اشارہ کیا اس دن پہلی بار میرے دل میں آذر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا درخت کی چھاؤں برائے نام تھی وہ بخار میں دوب میں پرا ہوا تھا یہ ندی ہمارے گھر سے قریب تھی اس کو یہاں اور کیا کام تھا وہ یقینا ہمارے یہاں آنے کے آس میں لٹا ہوا تھا شاید یہاں دوب سے بخار اور تیز ہو گیا تھا سردیوں کے دین تھے اور اس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا آذر کو اپنا بھی ہوشنا تھا جب ہم اس کے پاس سے گزری مانو ٹھہر گئی اور اس نے حال پوچھا تب ہی میں نے بھی کہا آذر تم کیسے ہو کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم یہاں کیوں لٹے ہوئے ہو ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مانو نے مجھے اشارت کیا وہ دیکھو تمہارے بائی کا دوست ہم کو دیکھ رہا ہے چلو یہاں سے جلدی سے چلو اس لڑکے نے ہمارے تایا کے بیٹے ارباز کو بتا دیا اور اس کے ساتھ میری نسبت تیہ تھی جب ہم گھر پہنچی ہماری شامت آگئی میں ارباز کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جگرالو قسم کا لڑکا تھا آئے دن گاؤں کے کسی نہ کسی لڑکے سے اس کی ہاتھا پائی ہوتی رہتی تھی گھر والے بھی اس کی عادت سے بہت نالا رہتے تھے ارباز نے ہم دونوں سے سوال کیا سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے ہم نے کہہ دیا اس لڑکے نے جھوٹ کہا تھا ہم نے اس دن کسی سے بات نہیں کی اس کا شک دور نہیں ہوا اس نے کہا اگر آئندہ تم دونے کسی لڑکے سے بات کی تو میں یاد ہو تم کو حتم کر دوں گا یا پھر اس لڑکے کو مار دوں گا ارباز کی اس دمکی نے میرے دل میں آزر کے لئے جگہ بنا دی انہی دنوں آزر کی امی نے ہمارے یہاں آنا جانا شروع کر دیا میں ان کی آمد کا مطلب سمجھ گئے وہ میری امی کے پاس اس وجہ سے آنا جانا کر رہی تھی کہ آزر کے رشتے کے لئے بات کر سکیں آزر کی یادتی کہ وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے کزن آبید کو بتاتا تھا آبید ہمارا بھی کزن تھا مگر وہ پیٹ کا ہلکا تھا اور اس کی دوستی ارباز زیبی تھی جو جو بات آزر آبد سے کہتا وہ ارباز تک جاگ پہنچتی جب امی نے مجھ سے رائے مانگی میں نے ارباز کی بجائے آزر کے حق میں فیصلہ کر دیا میری ماں نے میری مرضی بابا جان تک پہنچا دی وہ دیندار آدمی تھے اور شادی کے سلسلے میں بیٹیوں سے رائے لینا ضروری سمجھتے تھے انہوں نے امی سے کہا آزر بھی غیر نہیں میرے تائزاد کا بیٹا ہے میں بیٹی کی شادی کا فیصلہ اس کی مرضی سے ہی کروں گا انہوں نے امی کو سمجھا دیا کہ ابھی بات اپنے تاقیر رکھو کیونکہ ارباز سگے بائی کا بیٹا ہے اس کو کسی بہانے سے ہی انکار کریں گے ورنہ آپس میں دشمنی پر جانے کا حطرہ ہے ارباز کی آتیں اچھی نہ تھیں تب بھی ابو بھی اس کے حق میں نہ تھے امی نے آزر کی والدہ کو مطمئن کر کے بیج دیا اور استدعا کی کہ ابھی یہ معاملہ راز میں ہی رکھنا کسی سے تذکرہ نہ کرنا انہوں نے بیٹے کو بھی نہ بتایا کہ ایسا نہ ہو کوئی بات مو سے نکل گیا اور بات بندے مطب بگڑ جائے امی نے آزر کو یہی بتایا کہ لڑکے والے ابھی سوچ رہی ہیں کچھ دنوں میں ہاں یا نہ میں جواب دیں گے آزر کی اس جواب سے تسلی نہ ہوئی اس نے اختر اور عابد کو پکرا لیکن وہ بھی اس سلسلے میں اس کے کام نہیں آسکے امی نے مجھ کو پیغامی جوایا کہ ہمارے گھر آ جانا تم سے کوئی بات کرنی ہے میں نے امی جان سے تایا کے گھر کی اجازت مانگی اور چلی گئی ہمارے گھر پاس ہی تھے میں مانو کے پاس چلی گئی وہاں ارباز موجود تھا اس نے ہی دراصل مجھ کو مانو سے کہہ کر پلوایا تھا وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ آبین نے مجھے بتایا ہے کہ آزر نے تمہارے لئے رشتہ بھی جوایا ہے اور تم نے ہاں بھی کر دی ہے کیا یہ سچ ہے میں نے اس کے تیور دے کر سمجھ گی کہ یقینا یہ کسی بری سوچ میں ہے کیونکہ ارباز کو یقین ہو گیا تھا کہ شانوں میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی لیکن وہ میرے دل کی بات نہیں جان سکا کہ میں فیصلہ آزر کے حق میں دے چکی ہوں میں نے کسی طرح آزر سے رابطہ کیا اور اس کو سمجھایا کہ وہ اپنی کوئی بھی بات آبی سے نہ کہا کرے اور نہ اسے اپنا دوست سمجھے بلکہ وہ ہمارا دشمن ہے تمہاری ہر بات ارباز تک پہنچا دیتا ہے اس کو اپنا کوئی راز نہ بتایا کرو اور اس کے ساتھ بھی نہ رہا کرو آزر پھر بھی اس کے ساتھ ہی رہتا تھا میں نے ایک بار اور اس کو سمجھایا اور اپنی قسم دی کے آئندہ آبی سے نہ ملنا اور نہ کوئی بات اس کا بتانا اگر تم نے میری قسم دھو رہی تو یہ میرا اور تمہارا آری رشتے کا آری دن ہوگا اس نے قسم کھا کر کہا وہ میری بات پر عمل کرے گا اور اسے نہ ملے گا اور نہ اسے کوئی بات بتائے گا میں جانتی تھی کہ آبید ارباز سے ملا ہوا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے اب آزر بار بار پیغام بیجتا کہ مجھ سے ملو چند ضروری باتیں کرنی ہیں میں نہ ملی مگر اس کے پیغامات سن سن کر ٹھک گئی آہر میں نے اسے ملنے کا فیصلہ کر لیا میں نے اسے کے لوایا کہ فلان کھیت میں فلان جگہ پر آ جانا اس نے اس بات کا تذکرہ عابد سے کر دیا کہ شانو فلان جگہ مجھ سے ملنے آنے والی ہے تم ذرا حیار رکھنا شاید اسے میری بات کا یقین نہیں تھا کہ لیکن عابد پر بروسہ نہیں کرنا ابھی میں آزر کے پاس پہنچی ہی تھی جہاں کھیت میں وہ میرا انتظار کر رہا تھا کہ ہم کو دور سے چند روشنیاں دکھائی دیں وہ ہاتھوں میں بیٹرییاں لیے مسلسل قریب آ رہے تھے جب وہ قریب آئے مجھے عرباز کی آواز تنائی دی میں تو مارے ڈر کے سر پر پاؤں رہ کر بھاگی وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھاگ رہا ہے مگر میری صورت نہ دیکھ سکے آزر دوسری جانب بھاگا انہوں نے میرا پیچھا نہیں کیا مگر اس کا پیچھا کیا میرے جتے کھیت میں ہی رہ گئے گھر پہنچی تو سانس پھول رہا تھا امی نے پوچھا کہاں گئی تھی جو سانس پھول رہا ہے اور تمہارے جتے کہاں ہیں میں نے بہنا کر دیا کہ تایہ ابو کے گھر مانوں سے ملنے گئی تھی اس سے کتاب لینی تھی لیکن اس کے گھر کے پاس لوگ کسی کا تاکب کر رہے تھے سوڑڑ کے مارے گھر بھاگ گئی ہوں اور جتے رستے میں ہی رہ گئے ہیں وہاں سے تو بچ گئی لیکن انہوں نے آزر کو نہ بکشا کیونکہ عابد نے عرباز کو اطلاع کر دی تھی آج یہ کھیتوں میں فلا جناب فلاں وقت بن ملیں گے تب ہی عرباز اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا تھا انہوں نے تاکب کر کے آزر کو پکرا اور تندو تیز نالے میں پھینک دیا یہ بات گار آ کر عرباز نے مانوں کو بتا دی کہ ہم آزر کو بڑے نالے میں بہا آئے ہیں کیونکہ وہ شانوں سے ملاقاتیں کرتا تھا اور اب ہم شانوں کو بھی نہیں بکشیں گے وہ لاکھ میری سہیلی سہی مگر تھی تو عرباز کی بہن اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی اگلے دن آزر گاؤں میں نہیں تھا سب سمجھے وہ شہر چلا گیا ہے جب دو دن گزر گئے وہ نہ پہنچا تو اس کی تلاش شروع کر دی گئی تب مجھ کو مانوں نے بتایا کہ بڑے بھائی نے اس کا حتمہ کر دیا ہے اور اب تج کو بھی ماننے کا پروگرام کر رہا ہے تھیری ہیڈ نہیں ہے مجھے پتہ تھا ایسا ہوا ہے لیکن زبال نہ کھول سکتی تھی اور کس کو بتاتی آزر کہاں گیا ہے میں نے امی جان کو بتا دیا انہوں نے بابا جان کو کہہ دیا یارباز کا پتہ چل گیا تھا ام نے شہنہ کا رشتہ آزر کو دے دیا ہے لہٰذا اس نے آزر کو نالے میں پھینک دیا بابا جان کو افسوس بہت ہوا لیکن دوسری طرف سے یہ بھائی اور بتیجے کا معاملہ تھا لہٰذا وہ خموش رہے وہ بائی اور بتیجے کو آزر کے برسہ کے حوالے نہیں کر سکتے تھے یہ وہ مقتول کے بدلے ان کا سر کلم کر دیں مجھے کو اور کچھ نہ کچھ سوچنا تھا تب ہی جان گئی کہ اس نے کیا سوچ رکھا تھا دو دن بعد آزر کی لاش پانی میں پتھروں کو اوپر ملی جب مجھے پتہ چلا بہت روئی کھانا بھی نہ کھایا اور طبیعت بھی صحت حراب ہوئی امی میرے پاس آئی انہوں نے مجھ کو سکون کی گولی دی لیکن میری نیند اور سکون تو آزر کے غم نے کھا لیا تھا کئی دن تک بخار میں پری رہی آزر سے آخری ملاقات کا منظر آنکھوں میں پھرتا رہا ارباز کی سنگدلی پر رونا آتا رہا اس واقعے کہ تین ماہ بعد تایا اور تائی میرا رشتہ ارباز کے لیے لے دیں آگے بابا جان نے ہموشی سے تری دے دی کیونکہ وہ آزر کے انجام سے ڈر گئے تھے ارباز کے مزاج کو جانتے تھے اگر انکار کرتے تو جانے وہ کیا کر گزرتا ادھر میں نے کتنے ہاپ آنکھوں میں سجائے تھی کہ آزر کی دولن بنوں گی مگر میرے سارے ہاپ چکنا چور ہو گے آزر کو موت کی وادیوں میں بیج دیا گیا اب تو اس کو دیکھنا ہی ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں تھا محود کو مجرم سمجھتی تھی کہ اگر اس روز ملنے نہ جاتی تو شاید وہ جان سے نہ جاتا ایک ستم یہ ہوا کہ آزر کے قاتل صحیح میرا بیعہ ہو رہا تھا اور بعض جو اب بھی میرے ہون کا پیاسا تھا اور اس نے مجھے قتل نہیں کیا تھا شادی کر کے میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا دراصل وہ مجھ کو زندہ رکھ کر آہستہ آہستہ ترپا کر ماننا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دن کھید میں میں ہی تھی جو آزر سے ملنے گئی تھی اگرچہ اس روز اندیرے میں وہ مجھے دیکھ نہیں سکا تھا لیکن آبن نے ضرور اس کا بتا دیا ہوگا تب ہی تو وہ وہاں ساتھیوں کے ہمراہ آیا تھا آہر میری روحانی موت کا بیانک دن بھی آ گیا جب میں اپنی خوشیوں کے قاتل کی بیوی بنی اور اس نے وہی کیا جو سچا تھا شادی کی پہلی رات اس نے کہا کہ وہ تم ہی تھی نا جو آزر سے ملنے گئی تھی مجھے یقین ہے کہ آبن نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم اس کو نہیں جانتی میں نے ایک بار پھر جھوٹ کا سہرہ لیا اور بہت سے ہنسو بھائی قسمیں کھائیں اور اس روز میں وہاں نہیں تھی بلکہ ساتھ والے گاؤں کی کوئی لڑکی تھی میں نے آزر کی بہن کے موت سے سنا ہے بشک تم اس عمر کی پر تال کر لو اس لڑکی کا نام راز رکھنے کے لیے آزر نے میرا فرضی نام لے لیا ہوگا وہ ہدھ میرے پیچھے تھا لیکن میں نے اس کو دکھار دیا تھا تم اس بات کی تصدیق احتر سے کر سکتے ہو وہ ہم دنوں کا قزن ہے میں تو احتر سے کہتی رہتی تھی کہ آزر سے نفرت کرتی ہوں اس کو سمجھاؤ میرا پیچھے نہ آیا کرے ٹھیک ہے میں احتر سے قسم اٹھواؤں گا اگر اس نے قسم اٹھا لی تو میں تمہیں بے قصور مانوں گا ورنہ نہیں میں اب اسے بھی قسم لوں گا خدا نے احتر اور عابد کے دل میں نیکی ڈال دی اور وہ آزر کا انجام دیکھ چکے تھے اور اب مجھ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے دونوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ شاہینہ تو آزر سے نفرت کرتی تھی اور ہم سے کہتی تھی کہ اس کو سمجھاؤ میرے پیچھے نہ آیا کرے ورنہ میں اپنے بھائی سے کہہ دوں گی اور اس نے اپنے بڑے بھائی کو آزر کی شکایت بھی کی تھی تب ہی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر اسے کرکر گراؤن میں اتنا مارا تھا کہ وہ اسبتال پہنچ گیا تھا یہ بات تو سچ تھی اس بات میں ان کی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی تاہم میری جان بچانے کو انہوں نے کہا کہ اس دن آزر کو ملنے جو لڑکی گئی تھی وہ شانو نہیں تھی بلکہ دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی تھی ہیر دونوں نے بہن مشورے کے بعد میری جان بچانے کو ایک ہی طرح کی باتیں کی مانو نے بھی کہا کہ شانو نے آزر کی شکایت اپنے بھائی سے کر کے اس کو مار پروائی تھی اس ساری گوائیوں سے ارباز کا دماغ کچھ تھنڈا ہوا اور اسے کچھ کچھ یقین ہو گیا کہ شاید میں بے قصور ہوں اور یہ سب ان کی غلط فہمی تھی حال بتا اس نے آبی سے کہا اگر تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تو میں تم کو نہیں چھوڑوں گا اور اس معاملے کو تھنڈا کرنے مانو کا بڑا کردار تھا اس نے بھی قسم کھا کر یقین دلائے کہ شانو بے قصور ہے دراصل آزر اسے تنگ کرتا تھا جبکہ وہ تو اسے جان چھوڑانا چاہتی تھی اور جس روز واقع ہوا شانو تو ہمارے گھر تھی کتنا کچھ ہونے کے باوجود ارباز کے دل کا میل نہ دول سکا اب وہ کچھ عرصے بعد پھر سے شک کے دریاں میں غطے لگانے لگا تب اس کا رویہ پہت برا ہو جاتا حالانکہ مرنے والا مر چکا تھا لیکن میں تو اس کے سامنے اس کی دسترس میں تھی جب وہ اس دن کو یاد کرتا جب وہ ہمارے تاکوں میں کھیت میں آیا تھا اس کے برفیلے دل میں آگ برک اکتی اور وہ الٹا سدھا بکنے لگتا میری سیاہ زنگی کے روز و شب بھی تمام ہو گئے جب سمنگلی کا مال لے جاتے ہو ایک روز ارباز پکرا گیا گولیوں کا تبادلہ ہوا اور وہ قانون کے محافظوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا بشک وہ اس دنیا میں میرا سر تاج تھا مگر اس تاج کے گر جانے سے میرا سانس بحال ہو گیا میری گٹی ہوئی سانسیں پھر سے کھل کر آنے لگیں اور میں نے جانا کہ میں زندہ ہوں ابھی تک مری نہیں ہوں عورتیں اپنے شوہروں کے فوت ہو جانے پر اور ہوتی ہیں بین کرتی ہیں مگر میں اپنے سخاگ کے اجڑنے پر بلکل ہموش تھی مجھے رونا نہیں آ رہا تھا بلکہ اپنے دوبارہ سے زندے ہونے کا احساس ہو رہا تھا آج میں بے ہی سورت ہوں جس کو نہ غم کا احساس ہوتا ہے نہ ہوشی کا کیونکہ اتنے برس موت کے ہوف میں جینے سے میرے یہ دونوں احساس مر چکے ہیں